اگر اونا چلے گئے اور پھر وہی انہیں کا اتقال ہو گیا تو پھر کچھ دیر تک میں نے ہی اپنی مست کو جو ہے اپنا ذہبر بنایا اور یہ سلسلہ سلسلہ انیس سو اچسی تک جائے گیا انیس سو اچسی کے بعد ایک اور شکریت ہماری زندگی میں آئی وہ ہیں جناب مربون جناب سلیم کیسی مراد آبادی صاحب وہ اپنے کارو بغیر کے سلسلے میں ہوگی آیا کرتے تھے تو پھر ہمارے مشاہروں میں شرکت بھی کرتے تھے تو وہاں سے پھر ہم نے اپنا کلام ان کو دکھانے شروع کیا اور انہوں نے بھی میری تربیت فرمائی اچھا میں آپ سے پرنا چاہوں گا کہ موچ خوری سے صاحب مینائی سلسلے کے گھرئے ہیں یعنی حضرت عمیر مینائی کی شاکریتی میں سلسلے تو آپ کی زندگی سے آپ بھی مینائی سلسلے سے چھوٹتے ہیں تمہارے سے کرنا چاہوں گا کہ جب موچ خوری سے صاحب روملی میں تصریف پر ماتے تو اس وقت کا اردو عدمی ماہول کہتے تھا اور آج کا ماہول کہتے ہیں جیسے صاحب وہ ماہول کے بارے میں میں کیا بتا ہوں دراصل وہ کرنا پیس کا ایک دبستان بن کے لے گیا تھا اردو کا دبستان جہاں پر ہر مہینے ہر دو مہینے کے بعد یہ تہی یا دہ تہی مشاہرہ ہوا کرتا تھا اور پھر اس کا انتخاب بمبئی کے روزنامے اردو ٹانس اور ان اطلاع میں شائع ہوا کرتے تھے اور اس میں لوگوں کی بڑی دلچسپی ہوا کرتی تھی اور فرصہ ایسا تھا کہ آج بھی پرانے لوگ ان دنوں کو یاد کرتے ہیں اور آج کا عالم یہ ہے کہ مشاہرے میں بناو لوگوں کو اور کثیر اثرات کے بعد بھی پیسا کر کے کچھ کریں تو وہ لوگ آنے کو بہت کم آتے ہیں بہت فرط ہے اس دور میں اور ہی دور میں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں میں مرزوف اشرت اب وہ باقی تھی جی میں ایک بات اور آپ یہ ساتھ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اب تک آکے کتنی مجموعہ کلام شائع ہوگی میرا اب تک صرف ایک مجموعہ کلام مندل عام پر آیا ہے جس کا نام ہے محسنے دو چار اوٹسا دیوارا نام ہے جی شکریہ تو وہ آیا ہے دوسرا مجموعہ زیرے ترپیو ہے انشاءاللہ وہ بھی چند دنوں کے اندر مندلے آپ پر آئے گا جب آپ کے کلام سے حوالے سے بات کل چکے تو میں ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ آج کل جو آئے کئی برسوں سے اخبارات اور مسائل میں نظر نہ رہے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کوئی جاتی مسروفیات ہیں اور اب وہ مسروفیات تقریباً اختتام پر ہونے والے ہیں اور پھر میں یہ سینجلہ جاری رکھوں گا انشاءاللہ یہ آپ سپرے مدینہ اور حجے برسولہ بھی کی ہیں ممکن ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے وہاں بھی کچھ کلام لکھیں گے جو نات کے سرمایے کہتے بعد اگر آپ کے پاس کوئی احمدی آنا شریف ہو تو ہمیں سنائے اور ہمیں سننے کے ساتھ نات کے دو شیر سنیے جو جن کی جو ہے وہ میں نے اسی مندر کو مندنگر لکھا لکھا ہے نات کا پہلا شیر ہے مطلع ہے مل جائے اگر مجھ کو تیرے در کی گدائی مل جائے اگر مجھ کو تیرے در کی گدائی پلکوں سے کروں گنبل خضرہ کی سفائی مل جائے اگر مجھ کو تیرے دھر کی گدائی پلکوں سے کروں گھنبنے خیرہ کی سفائی اور دوسرا فیر ہوا ہے آفی ہوں سیاہکار ہوں میں سب سے بڑا ہوں آفی ہوں سیاہکار ہوں میں سب سے بڑا ہوں کملی میں چھپالو میری حلیت بڑا تو اس کے ساتھ اور ایک میں یہ سوال یہ نہیں کرنا تھا ہوگا ہی ہے آپ پچاس سال پچاس سال سے زیارہ عرصہ جو ہے اردو عدد کے ختمات میں بتا رہے ہیں تو ان پچاس سال سے زائد کیاتے ہیں کچھ ایسے واقعات بھی ہوں گے کچھ ایسے لغہات بھی ہوں گے جو آپ کو بڑی تسلی اور بشک ہی دیتے ہوں گے تو میں جاتا ہوں کہ وہ بھی ایسے واقعات جو ناقابل ہے پراموش ہے وہ ہم سے شیئر کرنے ہیں میں اگر میں یہ ہوا کہ میرے دوست میں پونہ میں شہر جہاں گی میں نے ان کو مشاہری کی دعوت دینے کیلئے پونہ چک گیا تو وہاں پر انہوں نے مجھ سے یہ شک رکھی کہ ہم آپ کے روملی کے مشاہری میں ضرور شرکت کریں گے مگر آپ کو آج رات میں جو ہونے والا مشاہرہ ہے جس کی صدر مجھو سلطان پوری ہے آپ کو شرکت کرنا پڑے گا بہت یہ ادشاہ ہے اور جہاں زفر گورک پوری بھی تشریف فرما ہوں گے اور تسلی برنبائی اور بونہ کے شورائے پرامے ہوں گے تو میں نے ان کی شرکت کو بھول کریا مجھے وہاں کے مجھو ساہب کی تطارت میں کوش شہر کہنے کا واقعہ ملت یہ ایسا ایک واقعہ ہے کہ میں جس کو بزر نہیں سکوں گا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دنجلور میں پتر نہ شکری حال میں ایک مشاہرہ کا انتاب ہوا تھا جس کا استطاع اس وقت کے وزیر آلہ جنار ویریندر پاسی شاہب نے کرنا منظور کر لیا تھا اور جس کے انہوں سب تھے سبیہ پرائنک اور وہاں بہت بڑے بڑے شورا پرشید پرینی منظور تھے جن میں سلیمان عریب مرہوم سلیمان حکیب مرہوم اور محب ساتھے ایسے جسے بھی شورا تھے ان میں خواستات کو ان کے ساتھ پڑھنے کا محقہ میرا تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے آتاتیزہ سورہ کے ساتھ بھی مشاہروں میں سے کچھ کی ہے اور ان کی شاعری سنی اور پڑھی دی ہے تو آپ آتاتیزہ کی شاعری میں اور ان دینوں جو شاعری آپ نے جس میں کس طرح کی تحلیر پیدا کر سکتے ہیں تحلیر تو بہت تحلیر ہے میر اپنی جڑا میر سے ظالیم اپنی جڑا میر سے ہم اپنی جڑا جو چہن ہیں تو تخابن تو ہم نہیں کر سکتے ابتہ کوشش تو یہ ہچاری ہے کہ ہم صحیح محانوں میں جو شاعری کا جھنبہ ہوتا ہے اس کو ہم عوام کے جانبے پیش کریں تو آپ بہت پیشی شاعری کی ہے تو میں یہ سا ہوں گا کہ آپ کی شاعری سے کئیسہ بنتا سکر کگل ہمیں سنائیں اور سابیل کو بھی سنائیں تو میں دوسری چیزیں سنانے سے پہلے ہم سے دو چین شیئر سنانا پہلے کروں گا مطلع پہلا شیئر ہوا ہے سدائیں مابضوں سے آ رہی ہیں سدائیں مابضوں سے آ رہی ہیں نہیں تیرے سوا مابود کوئی کسے اندازہ تیری اس وقتوں کا نہیں ہے تکسا لا محدود کوئی اور یہ شئر دیکھئے کہ رہے گا تو ہی جب کوئی نہ ہوگا رہے گا تو ہی جب کوئی نہ ہوگا تو ہی تھا جب نہ تھا موجود کوئی اور انتظار سے اسی ہم سے میری قداب مجھے دو چین کا آغاز ہوا ہے اچھا میں آپ کا مات سے دو چین شیئر سنانا چاہوں گا مطلع ہوا ہے نمائیہ ہو گیا سورج زیا پہنچی شیوالوں میں نمائیہ ہو گیا سورج زیا پہنچی شیوالوں میں انہیرے رفتہ رفتہ ہو گئے شامیدوں جانوں میں یہ شہر دیکھئے شتر بانوں کو پھر ایسا دیا در سے جہاں بانی شتر بانوں کو پھر ایسا دیا در سے جہاں بانی کہ کائیہ ہی پردی آپ نے تیری سالوں میں کہ کائیہ ہی پردی آپ نے تیری سالوں میں اور یہ شیئر بھی دیکھئے رسالت جس کا منطق راضی اے میدان بھی نکلا وہی تھا سب سے آگے تین سو تیرہ جیالوں میں اب مطلع سنیے کہ درودوں سے وہی جن کی زبانیں تربتر ہوں گے درودوں سے وہی جن کی زبانیں تربتر ہوں گی انہی کا نام لکھا جائے گا ایمان والوں میں انہی کا نام لکھا جائے گا ایمان والوں میں اچھا تو رضل بھی کسیر آت کے سنا آئے تو اچھا اب رضل سے تک اشار سماعت فرمائیے مطلع ہوا ہے جان اکیلی ہے مگر جان کے تماننای بہت جان اکیلی ہے مگر جان کے تماننای بہت زندگی ہے ایک تماشا اور تماشای بہت 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 ایشن دیکھئے کہ سر پہ سورج کی تماندد سر پہ سورج کی تماندد اور یہ سہرہ کا سفر اے میری بستی کے برگت تیری رہا دائی بہت 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 میں جو ہی میں نکلا میرے ایبوم کا دستر کھو گیا جو ہی میں نکلا اور یہ بیماری ایسنہ بہت اعام آئی لغوں میں جو ہی میں نکلا میرے ایلوم کا دفتر کھول گیا میں رہا جب تک ہوئی میری پڑھی آئی بہت 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 میں رہا جب تک ہوئی میری پڑھی آئی بہت اور یہ شیر دیکھئے اس شیر کے پہلے دو محاوے آتے ہیں دیکھئے سر ہتیری پڑ لیے ہم آج پر چلتے رہے سر ہتیری پڑ لیے ہم آج پر چلتے رہے اور یوں پڑی مہنی ہمیں تیری شناس آئی بہت یوں پڑی یوں پڑی مہنی ہمیں تیری شناس آئی بہت اور یہ شیر م construct کے ساتھ کہ مصلکوں کی بھیر میں گنگشتے منتری ہوئی مصلکوں کی بھیر میں گنگشتے منتری ہوئی کون وہ بخشی گئی تھی جس کو دانائی بہت کون وہ بخشی گئی تھی جس کے دانائی بہت اور یہ شیئر بھی دیکھئے یہ رائیف صاحب کے مکام میں یہ شیئر کا پسندر آپ ڈھونگی آپ کہ می کے میری بڑی مشکل سے ملتے ہیں می کے میری بڑی مشکل سے ملتے ہیں آپ کو بھی جائیں گے سوڈا کے سوڈائی بہت آپ کو بھی جائیں گے سوڈا کے سوڈا